موسیقی 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 مومنین اکرام آج روز جمع ہے اور قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے شب جمع پڑھنے کے تاقید مفاتح الجنان میں جو دعاؤں کی شیخ خباس قمی نے کتاب لکھی ہے تمام حدیثوں کو بھی اس میں جمع کیا اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ جو شخص ہر شب جمع سورہ اسرہ کی تلاوت کرے یعنی اس کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل جو پندروں پارے میں ہے جس کے پہلی آیت سبحان اللہ اسرہ بعبدہی لیلم من المسجد اللہ اسرہ کی وجہ سے اس کا نام ایک اسرہ بھی ہے اور چونکہ بنی اسرائیل کا اول و آخر بھی ذکر ہے لہذا اس کا نام سورہ اسرہ بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بنی اسرائیل کی ہر شب جمع تلاوت کرے تو وہ امام کے ناصروں میں شمار ہوگا یہ چھوٹا سا عمل ہے اور ہفتے میں ایک دن کا ہی عمل ہے یعنی شب جمع اس سورے کی تلاوت اور اس کے بہت سے فوائد ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ امام زمانہ کے ناصروں میں شمع اور اگر وہ مر گیا تو جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اسے زندہ کریں گے یہ اس کے ناصر ہیں ناصروں کی پہنچان یہ تین سو تیرہ میں کوئی ضروری نہیں کہ جب امام ظہور فرمائے تو وہ زندہ ہوں مر گئے ہوں گے وہ زندہ ہوں گے تو وہ سورہ اسرہ سورہ بنی اسرائیل جس کی ابتداء پہلی آیت میں نے بتائی اسی سورت کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس یعنی ٹونٹی سکس اور ٹونٹی سیون پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھیں یہ ایک عجیب بات ہے اللہ نے کہا کہ مال عطا کرو یعنی خرچ کرو کس کے لئے پہلے اپنے رشتہ داروں پر یہ اسلام کی آپ تھیوری سمجھئے یا اسلام کا حکم سمجھئے کہ سب سے زیادہ اس نے مال خرچ کرنے پر رشتہ داروں کو حکم رشتہ داروں میں بھی پوچھا کہ مولا سب سے پہلا حق کس کا ہے رشتہ دار تو تب ہی ہیں بہت سے لوگ رشتہ دار ہیں تو امام نے فرمایا سب سے پہلا حق تمہارے ماباپ کر یعنی پہلے اپنے ماباپ پہ خرچ کرو اور پھر مانگے رشتہ دار اور باپ کے رشتہ دار جتنے قریبی ہیں یہ ان پر چنانچہ قرآن میں یہ تو کہا کہ مال خرچ کرو لیکن اللہ نے آگے آیت میں اسی میں آگے کا حصہ بتایا دیکھو مال تو خرچ کرو مگر فضول خرچی نہ کرو مگر بیجا اسراف نہ کرو اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں اسراف کے بارے میں بھی جو اسی آیت سے تقریبا لگاؤ ہے جڑا ہوا ہے جملہ اور قرآن مجید سے میں نے آیتیں کو سیلیکٹ کی ہیں جو پورے قرآن سے اسراف کے طور پر تو قرآن نے کیا کہا مال تو خرچ کرو مگر دیکھو بیجا اسراف نہ کرنا ایک طرف تو یہ کہا فضول خرچی نہ کرو ولا تو بذر تفضیر اور دیکھو خبردار فضول خرچی نہ کرو تو کسی نے کہا سرکار حضور یہ فضول خرچی کیا ہے کہا مال میں خالی فضول خرچی نہیں بلکہ ہر چیز میں فضول خرچی شامل کام مولا یہ کیسے چنانچہ میں حوالہ بھی دے دوں تاکہ لوگ ہو سکتا ہے بعد میں سوال کریں کہ صاحب اس میں کیسے ہو سکتا ہے اب یہ کتاب دیکھئے تفسیر نمونہ یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر لکھی ہے اور سورہ بن اسرائیل کی تفسیر میں دیکھئے کہ کہا سرکار پیغمبر اسلام سے فضول خرچی کیا ہے پیغمبر نے فرمایا یہ بھی فضول خرچی ہے کہ وضو کے لیے تمہارے لیے جتنا پانی درکار ہے یعنی اتنے میں آپ وضو کر سکتے ہیں اور آپ بیجا اسے بہا رہے ہیں یہ بہرائے پانی آپ کو وضو کرنا ایک اور آپ نے پانی بہا دیا دس لوگوں کے برابر کہ اس سے دس لوگ وضو کرتے تو یہ جو آپ نے پانی بہایا ہے یہ بھی بیجا اسراف ہے اللہ یہ سوال ہوگا اب اس کے لیے ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے جو چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان رکھی اسے تمہارے لیے نہیں پانی صرف تمہارے ضرورت کے لیے باقی جو زمین کی توہوں میں پانی اسے چھوڑ دو آنے والی جنریشن اسی سے فائدہ اٹھائے کمی کیوں واقعہ ہو رہی ہے جب انسان اپنے حصے سے زیادہ مال لے رہا ہے تو پھر آنے والوں کو بہرحال پریشانی ہو یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنے میں وضو کیا جائے گا ہر آدمی جانتا ہر بات فہم ہے کہ وضو کے شرائط کیا ہوں کتنا وضو ہے لیکن پہلے اور اب میں ایک فرق ہو گیا پہلے مسجدوں میں زیادہ تر لوٹے یا بندنے وغیرہ ہوتے تھے تو اس میں جتہ آپ کو لینا ہے بھر وہ چلے گا ورنہ پھر وہ لوٹا ویسے رکھا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ زمانہ اور ماحول وہ ختم ہو گیا تو آدمی اگر نل کھول دیا تو پھر کھول دیا وہ کھلا ہوا ہے بہرحال بہرحال اس پہ بھی اسراف ہے اب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس لئے میں نے حوالہ دیا کہ پیغمبر نے فرمایا پانی کے بارے میں بیس تمہارے اوپر سوال کیا جائے آج جو پوری دنیا میں رونا ہے کہ پانی کے لیے کہ پانی شدت سے ختم ہوتا جا رہا ہے تو اگر چودہ سو سال پہلے پیغمبر کے ایک فرمان پہ عمل کر لیا ہوتا تو آج دنیا میں یہ پریشانی نہ ہوتا دیکھیں کیسا حل بتایا اسلام وہ مذہب ہے جس کے پاس سارے مشکلوں کا حل ہے اس لئے ہر مذہب آستھا کی بنا پر ہے ہر دین آستھا کی بنا پر ہے لگاؤ کی بنا پر ہے تعلق کی بنا پر ہے ہر مذہب کے لئے حکم ہے کہ مان لو اسلام یہ کہتا ہے کہ مان نہیں پہلے سمجھ لو پھر مان آپ سمجھئے تو اسلام کی بات کو پہلے آپ سمجھئے آج دنیا میں اسلام کے خلاف جتنا معد جتنا میٹر آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ نٹ لیکن اس کے بعد لوگ پھر کیوں مسلمان ہو رہے اور خاص طور سے یورپ وغیرہ میں مسلمان کیوں ہو رہے اس لیے کہ جو اسلام کے حکم ہے جو اسلام کے حکام ہے اور جو آج سائنس کہہ رہی ہے اس میں کہیں سے تضاد نہیں یعنی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے جو اسلام کہہ رہا ہے وہی سائنس کہہ رہی تو آج جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی کے لیے تو جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا کہ دیکھو خبردار پانی بھی اسراف ہے کو بیجا سرف نہ کرنا اب کسی نے کہا سرکار اور کیا ہے اسراف تو کہا تمہارے دو مہمان آئے کھانا تمہیں بیس کا بنا لیا یہ بھی بنا لو وہ بھی بنا لو کھانا تو بیس کا بنا یا اور کھانا ہے دو ہی لوگوں تو اٹھارہ کھانے تمہیں پھیکنا پڑیں گے یہ بھی اسراف پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے یہ تو ہم مان سکتے ہیں کہ پانچ لوگ کھانا کھانے والے ہیں آپ اتنا اسٹرائیک لے لیں کہ اگر ایک مہمان آ جائے تو وہ بھی شامل ہو جائے لیکن آپ اتنا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کھانا بھی دو آدمیوں کے خوراک ہو اور اسے دس اور بیس خوراک بنا دیا جائے کہ کا حساب لے سکتا ہے اچھا جو جس نے کھانا بنایا ہے تو اس کا حساب لے گا تو آپ کھانے والوں کا حساب نہیں لے گا گھر میں انسان کھاتا ہے تو پلیٹ صاف کر گے شادی میں انسان کھائے گا یہ پھیکا وہ ڈالا وہ نکال یاد رکھیے گا وہ جو اسلام مانا ہے ہم نے داڑھی کو اسلام مانا ہم نے کرتے پیجامے کو اسلام مانا ہم نے جبو دستار کو اسلام مانا یہ ہم نے اسلام مانا اسلام ٹوپی کا نام نہیں ہے اسلام داڑھی کا نام نہیں ہے اسلام جبو دستار کا نام نہیں ہے اسلام ملائیت کا نام نہیں ہے بلکہ چنانچہ میں ایک پڑھا رہا تھا ایک تقریر آ رہی تھی اس کے دو جملے حالانکہ وہ مسلمان ہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں جاپان گیا اور میں نے ٹیکسی ایک کرائے پہ کی اور وہ جو ٹیکسی تہہ ہو گئی میں نے بتایا جہاں کہ وہ مجھے جانا ہے وہ ایک آلیم دین تھے تقریباً تھوڑی دور چلاتا اور اس نے میٹر بند کر دیا اب میں اس کی زبان بھی نہیں سمجھتا ہوں میں نے سوچا کیا سوال کروں لیکن تقریباً کہتے ہیں مجھے اندازہ لگا دو ڈھائی کلومیٹر تک وہ میٹر بند رہا پھر اس نے آن کیا جہاں پہنچنا تھا اس نے پہنچا دیا تو جو میرا استقبال کر رہے تھے میں نے کہا اس سے پوچھئے کہ یہ میٹر کیوں بند کر دیا اس نے دو ڈھائی کلومیٹر اور پھر چالو کر دیا تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس ڈرائیور نے کہا دیکھے یہ مسلمان نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ مسلمان بھی نہیں ہے ان میں اکثریت وہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے بھی نہیں ہیں یعنی خالص خدا کے ماننے ہیں نہ مسلمانوں کوئی نہ کہیں اوپر والے کا تصور تو اس میں وہ بھی نہیں ہے تو کہا کہ میں جب لے کر چلا تو مجھ سے کچھ چوک ہو گئی جہاں سے مجھے مرنا تھا میں آگے بڑھ گیا وہ آگے بڑھنے کا مطلب ہے تقریباً ڈھائی کلومیٹر کا فاصلہ بڑھ گیا تو جہاں مجھے اسے لے جانا تھا دو ڈھائی کلومیٹر کا جو فاصلہ بڑھ گیا تو میں نے وہاں سے میٹر کو بند کر دیا کہ جب میری غلطی ہے تو میری غلطی کی وجہ سے اسے بیجا کرایا نہ دینا پڑے آپ اندازہ کریے میری غلطی کی وجہ سے اسے بیجا کرایا نہ دینا پڑے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اسلام شکل و صورت کا نام نہیں ہے اسلام کردار کا نام ہے اسلام سچائی کا نام ہے اگر یہ سچائی گھروں کے اندر نہیں ہے یہ ہمیں دکان میں سچائی دکھانا ہوگی لوگوں کے سامنے اسلام کے اخلاق کو اسی لیے برنار شاہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میں یورپ بھی گیا مجھے ہر جگہ اسلام ملا یورپ میں جگہ جگہ اسلام 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 وہاں کوئی مسلمان نہیں ملا اسلام مل گیا پھر میں عرب ملکوں کا میں نے دورہ کیا مجھے جگہ جگہ مسلمان ملے مگر کہیں اسلام نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سچ بولنے کا نام جھوٹ بولنے کا نام اسلام نہیں ہے مکرو فریب کرنے کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام ایسا ہو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کو اپنانے لگے اب عزیزو جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں میں تفسیری کی بات کر رہا ہوں کسی نے کہا حضور پھر سواری میں کا سواری خریدتے وقت بھی اس کا خیال رکھو کہ سب سے اچھی سواری نہ خریدہ تمہارا پیسہ سے اگر میڈیم سواری میں تمہارا کام مثلا آج کے دور میں گاڑی کوئی ضروری نہیں کہ آپ اسی لاکھ کی گاڑی لیں اگر بیس لاکھ دس لاکھ کی گاڑی میں آپ کا کام چل سکتا ہے تو چونکہ یہ آپ کا کام چل سکتا آپ اسے لے لیجی اس سے زیادہ تو اسلام کی منزل میں آجائے تو دیکھیں پیغمبر نے فرمایا اب آگے قرآن کہہ رہا وَلَا تُبَذِّر تَبْزِيرًا اور دیکھو فضول خرچی نہ کرو کیوں نہ کرو آگے اللہ نے کراہ دلائی دیکھو رشداروں پر خرچ کرو مگر فضول خرچی نہ کرو آگے اللہ نے کہا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ کیوں فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتی ہیں کیونکہ رہا ہت دلائی اللہ نے جو رحمان کا بھائی ہونا چاہیے اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم فضول خرچی کر رہے ہو تو تم مسلمانوں کے بھائی نہیں ہوں شیطان کے بھائی یہ کون کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے یقینا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ الْرَبِّ ہِي قَفُورَ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے شیطان جو ہے اس میں ناشکری آتی ہے آپ بتائیے ہمارا کردار شیطان والا ہے کہ نہیں جتا اللہ دیتا چلا جاتا کہتے ہیں اللہ نے دیئے کیا ہے کیا اللہ نے دیا کتنا دیا ہے اسے لوگوں کے ذریعے کہا صاحب مجھے کیا دیا ہے ایک گاڑی ہے تو یہ ہے وہ ہے ارے سانس کیا اللہ ہی ہے اس کا تو پوری زندگی شکر نہیں کر سکتا جناب مولا متقیان امیر المومنین علی عبیت نے ارشاد فرمایا کہ ایک سانس پہ اگر واقعا کوئی بندہ مومن ہو اللہ کو پہچاننے والا تو دو شکر کرنا چاہیے جو سانس آئی پروردگار شکر ہے سانس پھر واپس گئی پروردگار یعنی یہ دیکھئے ہمارے ہم معصومین نے فرمایا کہ اللہ کا شکر اگر زندگی بھر کرنا چاہو سجدے میں پڑے رہو تب بھی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا یہ صحت جو اللہ نے دی ہے آپ بتائیے اس کا کتنا شکر ہے کتنا کیا جائے کتنے ایسے لوگ ہیں جو راستہ نکلنے کے محتاج ہیں ان کو اللہ نے آنچھیں ہی نہیں دی لے لی تو ظاہر زباد ہے یہ ہمارے پاس شکر کے منزل ہیں جتنا اللہ دے رہا ہے ظاہر زباد ہے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کہ اللہ کچھ نہ کچھ تو عطا کرتا ہے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اب آگے اللہ جب دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ناشکری ہاں اب میں اس کے لئے سوچ رہوں گے مولانا نے کہا مولانا نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے جو میں نے زبان سے بیان کیا اب آیا سنیا چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَرَدْنَا أَنْ نُحْلِكَا قَرِيَةً عَمْرِنَا مُتْرَفِيهَا اور جب ہم کسی بستی کو جب ہم کسی قریے کو جب ہم کسی شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں جب ہم کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جب ہم کسی قوم کو خراب زمین کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں میں خوشحال لوگوں کو اضافہ کر دیتے ہیں اور لو مال اور لو مال اور لو مال جب یہ مال آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے لگتے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا کہ آپ ابھی جدہ میں ایک میلہ لگا ہوا ہے ایاشی کا میلہ کہ جہاں امریکہ سے اور کہاں کہاں سے فہشترین گلوکار آئی ہیں اور وہ کر رہی ہیں اب آپ سوچئے ایک حج کا حکم وہاں سے خانے کعبہ تقریبا نفسی نبی کلومیٹر آپ سوچئے کہ جب شریعت کے حکم کو پامال کیا جا یہ کون کر رہا ہے جب اللہ دولت دے رہا ہے یہ بھی لو دولت یہ بھی لو دولت تو اس دولت کا ناجائے صرف یہی تو ہے ذرافہ بھیجا ناجائے صرف کرنا اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشحال لوگ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں لگتے ہیں قرآن پڑھیا ہم نے دولت دی تو تمہیں ہمیں آشکر کرنا چاہیے لیکن دولت اس نے دی تو اب یہ اس کے نافرمانیاں کرنے رکھ جاتے ہیں تو اللہ آگے کہہ راج تب عذاب کا فیصلہ اس بستی کا مقدر بانیا ہم نے دولت دی تمہیں خوشحالی عدا کی میرا شکر عدا کرنا نہیں تم میرے مقابل میں آگئے اس مال کو عیش و عشرت میں شیطانوں کے حکم پر خرچ کرنے لگے تو پھر اللہ کے نافرمانیاں کرنے لگے تب عذاب کا فیصلہ اسی بستی کا مقدر بن جاتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے ہم اسی بستی کو راک کا ڈھیر بنا اب آجائیے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن مطالع فرماتے ہیں مسلمانوں کیا اللہ اپنا اصول بدل دے گا کیا تمہیں نہیں معلوم ابلیس جنت سے کیوں نکالا گیا تھا دو وجہ تھی اس میں ایک حسد نیجل بلاگا میں ایک حسد سب سے زیادہ حسد تھا دوسرے گھمن مولا فرماتے ہیں کہ ابلیس نے گھمند کیا اور بہت بڑا تھا ارے فرشتوں سے بھی تو بڑا تھا معلی میں ملکوت تھا سید الملائکہ کہا جاتا تھا آگے آگے رہتا تھا لیکن جب گھمند کیا تو مولا نے فرمایا کہ اتنا بڑا شیطان سب سے بڑا لیکن اللہ نے اسے چھوٹا بنا دیا تو جو غرور کی وجہ سے اللہ اسے جنت سے نکال دے سکتا ہے تو اگر تم میں غرور آ جائے تو پھر تمہارا جنت میں داخلہ کیسے ہو سکتا یاد رکھئے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابتالی علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس کی تشریح سنیے کہ جب ہم کسی بستی کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانیاں کرنے میں لگ جاتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی کا مقدر بن جاتا ہے اور اسے ہم برباد کریں اس کے تفسیر کتابوں میں شارٹ میں دو جملوں میں یہ دنیا کے دستور ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے حاکموں کی نقل کرتے ہیں حاکم ایسا لباس پہن رہا ہے ہم بھی پہنے ہیں حاکم ایسا لباس پہن رہا ہے یہ کھا رہا ہے تو ہم بھی کہیں شاید کبھی آپ نے سنو ہو یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ میں نے اخبار میں ہی دیکھا تھا وہ ذہن میں ہے بات آگئی کہ بیہار کے جو مکمنتری جو ابھی جیل سے رہا ہوئے وہ سائیکل سے جا رہے تھے بیدان سبا تو بیہار میں کتنے نوجوانوں نے بائیک چھوڑ دی وہ سائیکل چلانے لے کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کے نقل کر رہے ہیں کہ ہمارا مکمنتری جو ہے جو سیم وہ سائیکل سے جا رہا ہے تو یہ فرماتے ہیں دیکھئے کہ حاکموں کی نقل کی جاتی ہے اور اب معصوم فرماتے ہیں کہ حاکموں کی تو نقل ہوتی ہے لیکن اب فرماتے ہیں اور جب کسی شہر و کریہ کا حاکم اور سلاتین بد کردار بن جائے جب حاکم ہی بد کردار ہو گئے ساری بد کرداری ان میں سما گئی تو پھر کہا کرتے ہیں ان کے بد کردار جب یہ بن جاتے ہیں تو ان کی بد آمالی رہایہ میں آ جائے رہایہ میں آ جائے اس لیے میں نے کتاب میں پڑھا کہ یاد رکھے گا کہ رشوت کبھی چھوٹا آدمی نہیں کلرک نہیں لیتا ہے بابو نہیں لیتا ہے رشوت زلے کا مالک وہ لے گا صوبے کا مالک وہ لے گا ملک کا مالک وہ لے گا اب یہ بڑے لوگوں میں ہیں نا رشوت لیکن آہستہ آہستہ جب یہ چھوٹے لوگوں میں پورے آفیسوں میں سرائیت کر جائے تو اب اس کو مٹانا بھی بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے یہ یاد رکھئے گا کہ اسی لیے کہا کہ جب یہ بد آمالی میں رہایہ میں آ جاتی ہے اور ان میں سرائیت کر جاتی ہے تو جہاں رہایہ میں حاکموں کی بد آمالی آ گئی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں تو معاشرہ زندہ رہنے کے قابل نہیں اب اس کی میں مثال کیا دوں وقت یوں پتا نہیں چلتا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بڑے سوالات ہوتی ہیں کتنا خرچ کریں اور کیا خرچ کریں یہ یاد رکھئے گا کچھ چیزوں میں اللہ نے قید نہیں لگائی ہے خوب خرچ کرو مثلا علم کے لئے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے خوب خرچ کری ہے علم کے لئے کیوں اس لئے کہ اگر آپ نے کسی ایک کو پڑھا دیا تو خالی ایک کو نہیں پڑھایا وہ پوری قوم کے لئے فخر بن جائے گا چنانچہ آج ابھی میں اخبار میں دیکھ رہا تھا بدنامے میں زفر الحسن خاصاہ مرہوم اللہ ان پر رحمت نازل کرے یہ سیتاپور کے ڈیم تھے اپنی قوم کے تھے اور میں اکثر وہاں جاتا رہتا تھا وہ لو آفیس کبھی نہیں ہے تو جو گاؤں دیہاد میں مجل سے پڑھنے گیا وہ کہاں صاحب یہ کیا آگئے ہیں فرشتہ بن گئے ایک تو ہم لوگ ڈیاریٹ چلے جاتے ہیں کہاں ہم لوگ دیہاد کے رہنے والے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں لیکن ڈیاریٹ چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے گھر کے اور جو کام ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اپنوں کو بھیجو جو کام ہوتا ہے فٹا بڑھ یہ لیجے یہ لیجے یہ لیجے کتنا رہ کر ذلے میں انہوں نے کام کیا بہت سے لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں یاد رکھئے گا پڑھائی ان کے والد نے پڑھائی ہوگی یہ ہو سکتا ہے کسی نے سارا مجھے ایک سکے بارے میں نہیں معلوم لیکن جہاں بھی گئے قوم کے لیے انسان فخر بن جاتا ہے یہ اس لیے جناب امیر المومنین علی ابن ابی تعلیم علیہ السلام نے علم کو زندگی کہا ہے آیت اللہ سستانی سے جو بھی ملنے جاتا ان کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناو اپنے بچوں کو انجینئر بناو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو کیوں یہ ڈاکٹر ایک آدمی کے لیے نہیں ہے وہ اپنا کے صاحب ماں باپ نے پڑھایا ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ڈاکٹر ہو گیا تو پوری قوم کے لیے فخر ہو گیا کہ صاحب ہمارے مذہب کے یہ ڈاکٹر ہیں یہ ہمارے مذہب کے ڈاکٹر ہیں یہ ہمارے مذہب کے یہ آیت اللہ سستانی صاحب کا بھی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیجئے اور برا ہو ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا کو دین سے الگ کر دیا اس لیے جو دین ہے وہی دنیا ہے جو دنیا ہے وہی دین ہے ہمیں دنیا سے دین ملے گا خالی دین اگر ہے اور دنیا نہیں ملی تو بہکنے کے امکانات ہیں اس کے لیے عارف محمد خان کا انٹرویو ہو رہا تھا اور وہ بول لی تھی تو انہوں نے کہا کہ آج جو مسلمانوں میں ابتری پھیلی ہے جہالت پھیلی ہے غربت پھیلی ہے اس کے لیے ظاہر تھے بات ہے وہ شیعہ نہیں تھے مسلمان تھے لیکن انہوں نے کہا اس کے لیے ہمارے مسلمان قوم کے علماء ذمہ دار ہیں یا ملہ ذمہ دار کہا یہ کیوں کہا اب سروے کے اعتبار سے چھان نوے پرسنٹ مسلمان عوام میں ہیں اور چار پرسنٹ مسلمان یہ ممبر اور محراب ملہ ہوئے ہیں نماز پڑھانا اور یہ کرنا وہ کرنا تخریر نہیں تو کہا ان چار پرسنٹ نے چھان نوے کو برباد کر دیا جب یہ کہا کہا اس کیسے کہ جب سر سید نے انگریزی کا مشن چلایا تھا تو یہی چار پرسنٹ تھے جو پورے ہندوستان میں ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ تعلیم اسلام کے منافع ہے اسلام کے اپوزٹ ہے اسے نہیں ہونا چاہیے ہم اس پہ احتجاج کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اور انہوں نے اپنی حد تل امکان کوشش کی اگر آج یہ ملہ جو ممبر پر اور محراب پر ہیں وہ احتجاج نہ کرتے تو مسلمان قوم میں انجینئر اور ڈاکٹر زیادہ تو جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کتنا خرچ کریں تو قرآن کی آیت ہے آپ اسے پڑھ لیجئے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو باندھو نہیں یہ اللہ کا حکم ہے مغلولہ کے معنی ہے ہاتھ باندھنا کہ نہ تو اپنے ہاتھ باندھو اور نہ بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ دو اب اس کی تفسیر پوچھی کسی نے مولا سے کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ نہ ایک دم سے اپنا مال لٹا دو اور نہ ایک دم سے اپنے مال کو اتنا بچا لو کہ ایک در ہم بھی خرچہ نہ ہونے پائے یعنی اگر خرچ بھی کرو تو میانہ روی سے درمیانی راستہ اب یہ لوگ مولا کی برابری کہ دیکھیں مولا علا کی برابری کو ایک پرسنٹ بھی انسان نہیں پہن سکتا ان کا عملہ الگ ہے یاد رکھئے اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ کسی کی تطفیم ہونا ہے تو ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے قوم کا آدمی ہے تو مر گیا تو ہم بھی سوچتے ہیں کاندھا دیں کیوں سواب ہے نا سواب ملے گا تو اگر مردہ کو سہارہ دینے پر سواب ہے تو اگر کسی غریب اور بے علم کو سہارہ دے دیا جائے تو وہ کتنا سواب آپ خود اندازہ کریے اگر مردہ کو وہاں تک پہنچانے کے لیے صرف ایک بار کاندھا دینے کا سواب ہے تو اگر کوئی غریب ہے تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور آپ نے اپنے کاندھے پر اس کا بوجھ اٹھا لیا تو کیا یہ سواب نہیں زندہ کو سہارہ دینا چنانچہ قرآن میں ہے کہ دیکھو خبردار نہ اپنے ہاتھ کو باندھو اور نہ اپنے ہاتھوں کو بلکل کھلا چھوڑ دو بلکہ اس سے مطلب یعنی فضول خرچی نہ کرو اور آگے پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر سکسٹی سیون اور جب وہ خرچ کرتے ہیں یہ مومنین کے بارے بیان کیا ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیانی راستے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے خرچ کرنے اب آجائیے سچ پوچھئے قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں ہم اندھے ہیں ہم نابینا ہیں کیوں اب اس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کیوں اندھے ہیں کہ ہمیں آگے یا تو کہہ دیجئے نہیں بھئی ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے ہم رسول کو بھی ہم معصوم اگر مانتے ہیں تو ہم اندھے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے تو اب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو وہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج واجب ہو جس شخص پر حج واجب ہو اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہو اب کی چلے جائیں گے تب کی چلے جائیں گے پھر چلے جائیں گے بعد میں چلے جائیں گے اور یہاں تک کہ مر جائے مر گیا اب وہ آپ نے سنی ہے خدیث جو پیغمبر کی ہے کہ جو شخص حج کیے بغیر مر جائے جس پر واجب ہو جو مر جائے گا تو مسلمان نہیں اٹھے گا حشر میں یا تو یہودی بن کے اٹھے گا یا عیسائی یہ پیغمبر کی حدی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حج واجب ہو اور وہ ٹال مٹول سے کام لے یہاں تک کہ مر جائے تو ایسا شخص دنیا میں بھی اندھا ہوگا اور آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ حق سے بھٹکا ہوا مانا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کیوں؟ محصوب نے فرمایا حج اللہ نے اس لئے واجب کیا ہے تاکہ اگر تمہارے اندر کچھ دولت کی کمی ہے اللہ تمہارے رسکور بڑھا دے گا یہ قرآن کا باتہ تو کیا اللہ پر تمہارا ایمان نہیں مولا متقیان امیر المومنین علیہ ابنہ وطالعہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اپنے وسیعت نامے میں انیس سے ایک کس تک بہت سنتے ہیں کہ میرے لال خانے کعبہ کو تنہا نہ چھوڑنا یعنی برابر حج کرتے رہنا اللہ کے گھر تک آتے رہنا عمرہ کرنا حج کرنا یہی نعمتیں تمہارے مرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے پچیس حج پچیس حج پاپ یادہ کیے یہ یاد رکھے گا پچیس حج تھوڑے نہیں ہوتے تو ہمیں کیا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہمیں سنتے ہیں خرچ ہو جائے گا رہے خرچ ہوگا اللہ دے گا اگر آپ کر اس پر یقین ہے اس لئے معصوم نے فرمایا کہ قرضہ لو دو چیزوں کے لئے ایک زیارت امام حسین کے لئے ایک قربانی کے لئے بہت سے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں آپ قربانی قربانی ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں کئی لوگ مل کے بھی کر سکتے ہوں زیارت امام حسین ہے کیا پیسہ ہو تو جائیے نہ ہو تو ادھار لے کے جائیے قرض چودھے امام نے فرمایا کہا پھر کہا قربانی کریے نہ ہو تو قرض لیجئے زیارت کریے نہ ہو تو قرض لے کے جائیے مولا پھر کہ اب اللہ پر واجب ہے کہ تمہارے اس قرض کو ادا کرے اب کس نے زمانہ تھی یہ سیفٹی تو ہے امام علیہ السلام نے لی ہے تو اب آگے مولا متقیان امیر المومنین علیہ ابن علیہ السلام نے فرمایا لوگ دنیا میں اندھے ہیں فرماتے ہیں بہترین اندھا مولا علیہ فرماتے ہیں بہترین اندھا سب سے بہتر اندھا وہ ہے کہ جو ہماری فضیلت کو بھی دیکھ کر وہ سمجھ میں نہ ہے میں علیہ سمجھ ہی نہیں وہ اندھا نہیں تو پھر اور کیا ہے مولا علیہ نے فرمایا بہترین اندھا وہ ہے اور آگے پیغمبر نے فرمایا اس کے علاوہ تیسرا اندھا بتایا پیغمبر نے فرمایا وہ بھی اندھا ہے جس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پر عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا پڑھ رہے تھے قرآن تلاوت یہ لفظ نہیں ہے عمل کیا کیا تمہارا عمل قرآن کے پر ہونا چاہیے قرآن میں اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ آپ کے اندھا پایا جانا چاہے اب آگے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی اندھا ہے جسے ہدایت ملتی رہی مگر سمجھ ہی میں نہیں اتنے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں ہوں سب کر رہے ہیں مگر اس کے سمجھ میں وہی اپنی رویش پر چلتا رہا یہ بھی اندھا ہے اسے لئے جناب مولا متقیان امیر المومنین علی ابن وطالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں نحج البلاغہ اللہ سے ڈرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن وہی نعمت کے لئے میں نے بتایا تھا نعمتوں کے دشمن نہ بنو اور اس کے فضل و کرم پر جو تم پر ہے حسد نہ کرو اس نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے اور یاد رکھو جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشنودی خدا کا میعار مال اور اولاد کو قرار نہ دو کہ اتنا مال ہے اتنی اولاد ہے فرماتے ہیں کیوں اللہ دولت و اقتدار سے امتحان بھی لیتا ہے چنانچہ پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم مال اور اولاد سے سہارا اس لیے دیتے ہیں تاکہ تمہارا دنیا میں امتحان آج ہمارے لیے ہر گھڑی امتحان ہے جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں اگر ہم نے اہلِ بیعت کے کردار کی تاثری نہیں کی تو آنے والے دور میں پریشانیاں ہو جائیں صرف ایک اہلِ بیعت کی بات مان لیجئے باقی اپنے آپ اسی دن میں کہ علم کے لیے ایسے جڑ جائیے اگر کسی قوم کا کوئی بچہ ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کی مدد کریے اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اسکول کھولیے آپ کالیج کھولیے دیکھئے کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی کہ سب ایک دم سے سرسید ایک معمولی آدمی تھے مگر جو ان کی فکر تھی اس کو عملی جامعہ پنا دیا اب جب تک ہندوستان باقی رہے گا ایک علمی یونیورسٹی کے ذریعے سے ان کا نام بھی زندہ رہے گا چنانچہ جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو اس سے دنیا تمہارے رابطے رہیں گے دو ہی چیزیں ہیں ایک ایڈوکیشن ہے اور ایک میڈیکل ہے کم سے کم ہم ایڈوکیشن میں تو آگے بڑھیں تاکہ اگر کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو اہلِ بیت علیہ السلام ضرور خوش ہوں گے اور یہ خوشی ہوگی جب وہ خوش ہیں تو چاہے دنیا ناراض ہو جائے کوئی فکر نہیں ہے اور یاد رکھئے گا مولا علی نے فرمایا خالی علم گمراہی کی طرف لے جاتا ہے جب تک علم کے ساتھ اللہ کا خوف نہ ہو یورپ میں علم بہت ہے مگر گمراہی کی طرف ایران میں علم ہے تو اللہ کا خوف بھی ہے یاد رکھئے گا دونوں چیزیں ہیں جب علم کے ساتھ اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر گامزن رہتا ہے اور اس پر صبر بھی کرتا ہے وحسن الحدیث واب لگ الموزہ کتاب اللہ عزباللہ من الشیطان وزین اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَكَ الْكَوْسَرْ فَصُلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْعَبُتَّرْ اللہ الرحمن 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 خطاق